مہنگائی کے پہیے نے عوام کو کچل دیا ٹرین کے قرائے میں 12 سے 19 فیصد اضافہ کر دیا گیا گرین لائن، کراچی ایکسپریس، بزنس ایکسپریس اور شالیمار ایکسپریس شامل خیبر میل اور علامہ ایکسپریس کے قرائے 13 فیصد بڑھ گئے اطلاق 7 دسمبر سے ہوگا کسانوں نے احتجاج کی فصل بودی خاد اور یوریا کے نئے نرخ کو ٹھوکر مار دی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں رات سے دھرنا جاری ملتان روڈ اور کینال روڈ پر ٹرافک موطل قرآن نرخ بحال کرنے کا اور گنے کے واجبات ادا کرنے کا مطالبہ نئی حکومت کے وعدے بھی جھوٹے نکلے کسان پھٹ پڑے امران خان نے تو بڑے وعدے کیے تھے کہ کسانوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ابھی تک اسے نے کوئی رلیم دیا وزیر آزم وزیر آلہ نے وعدہ کیا تھا ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ پندرہ نومبر کو ملے چلا دیں گے ابھی تک کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہمارے جو مسائل ہیں کسانوں کے وہ ملکی مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسانوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے اومنی گروپ کی شگر ملز کو عدالت سے کور کرے گی جالی اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس چینی کے تھیلوں کی ادائیگی سے جن ختم نہیں ہوگا وکیل نئیم بخاری کا بیان نیشنل بینک نے سمجھوتا نہیں کرنا تو سیول اور فوجتاری فورم سے رجوع کریں چیف جسٹس کی ہدایت کیوں نہ آزم سواتی کو ملک کے لیے مثال بنا دیں کیا حاکم محکموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیف میں چیف جسٹس کا اظہار برہمی کہا باسٹ ون ایف کے تحت کاروائی کے لیے عدالتی معاونین مقربت کر دیتے ہیں آزم سواتی سے ڈیم فنڈز میں پیسے نہیں چاہیے آپ نے معاملے میں ایکشن کیوں نہیں لیا فوجداری کاروائی سے کسی نے نہیں روکا تھا آئی جی کی بھی سرزرش کر دی قطری نے پہلے خط کی تصدیق کی ریفرنس مخالفین نے بنایا جی آئی ٹی کی رپورٹ جانب دار ہے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کا بیان تفتیشی افسر اور واجت زیا کا بیان ذاتی رائے ہے کوئی الزام ثابت نہیں ہوا بچوں کا بزنس ہے وہ بناتے رہے اور بیشتے رہے بیان یو ایس بی میں جمع کر آ دیا ایک دن میں نو کروڑ سکتر لاکھ کی تاریخی آمدنی ہوئی وزیر ریلوے خوشی سے نہار کہتے ہیں ریلوے کی ترقی سے سی پیک کو کامیابی ملے گی کہا ایک روپیہ خرچ کیے بغیر دس ٹریلیں شروع کی ہیں نالا لائی کی اترافی ٹریک بچانے کا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں تیہتر پیسے اضافہ ایک سو اٹیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈنگ جاری سٹاک ایکسچینج میں منفی رجھان انڈکس میں سارے چھے سو پوائنٹس کی کمی اٹیس ہزار نو سو کی سطح پر آ گیا سانہا موڈل ٹاؤن کی سامات بھی آج ہوگی شریف برادران چودی نسار ساد رفیق سمیہ سو سے زائد افراد کو نوٹس جاری تاہل قادری بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوگئے پیرگون سکینڈل میں خاجہ برادران کی عبوری زمانت کی مدت آج ختم ہو رہی ہے ساد رفیق اور خاجہ سلمان توسی کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے انہوں نے تحقیقات منتقلی کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے وزیراعظم امران خان اور بل گیٹس کا ٹیلی فانک رابطہ تیس منٹ تک دکتے گئی وزیراعظم بننے اور پولیوں کے خاتمے کی کوشش پر بل گیٹس کی مبارک بعد مختلف شعبے میں تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی سماجی شعبے میں تعاون پر وزیراعظم کا اظہار تشکر سپریم کورٹ کی تحت آبادی کنٹرول سیمینار آج ہوگا صدارت چیفز جسس پاکستان کریں گے وزیراعظم امران خان مہمانیں خصوصی ہوں گے جت صاحبان ماہرین امریکی سکولر وفاقی وزرا اور مولانا تالک جمیل بھی شرکت کریں گے خیبر ٹیچنگ اسپطال پشاور میں سیکیورٹی گارڈ ڈاکٹر بن گیا انتظامیہ کا ایکشن سینئر ڈاکٹر سمیت عملے کے چھے افراد پر چارشنگ دو رکنی کمیٹی کائن تین دن میں ریپورٹ پشک کرے گی موسیقی موسیقی